ہلو فرنڈز السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام دوست بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو کینوہ کورس کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کیسے ایک پرفیکٹ بینر یا چینل آرٹ ڈیزائنگ کر سکتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ وہ بھی کینوہ کو یوز کرتے ہوئے یوٹیوب بینر دوستو ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی بندہ آپ کا چینل وزٹ کرے گا سب سے پہلے اس کو ٹاپ پہ آپ کے چینل کا بینر نظر آئے گا تو یہ اگر آپ نے اچھا ڈیزائن کی ہے تو اس کے آپ کو بہت زیادہ بینفٹ ہوگا تو چلیے دوستو بقاعدہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی فرما کر اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو دوستو ہم آگے ہیں کینوا میں اور کینوا کے پلیٹ فارم پہ جو ہی آپ آئیں گے تو آپ نے لاغ ان کر لینا ہے اور لاغ ان کرنے کے بعد یہ والی سکرین آپ کے سامنے شو ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے جو بھی چیز ڈیزائن کرنی ہے مطلب ہم نے اس ویڈیو میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب بینر ڈیزائن کرنا ہے تو ہم سرچ میں لکھیں گے یوٹیوب اور یوٹیوب سے ریلیٹڈ چیزیں ہمارے سامنے شو ہو جائیں گی ہم نیچے کلک کریں گے یوٹیوب بینر پہ جو ہی آپ یوٹیوب بینر پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بے شمار ٹیمپلٹس جو ہیں وہ شو ہو جائیں گے آپ اگر چاہیں تو ان میں سے کوئی سا بھی ٹیمپلٹس جو آپ کو اچھا لگے اس کو لے کے آپ اس میں ایڈیٹن کر کے اپنی چینل کے مطابق اس کو بنا سکتے ہیں لیکن ہم چونکہ شروع کریں گے سکریٹس سے تو ہم ایک بلینک کینوز لے لیتے ہیں اور اس بلینک کینوز کو سب سے پہلے ہم اس کا کلر چینج کرتے ہیں اور کلر چینج کرنے کے بعد نیکس ورکنگ اس پر سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جائیں گے کلرز میں اور اس کا کلر بلیگ کر لیں گے یہ دیکھئی دوستو ہم نے اپنی یہ جو کینوز ہے اس کا کلر ہم نے بلیگ کر لیا اور اس کے بعد اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ڈیزائنگ ہے وہ کیسے ہم نے سٹارٹ کرنی ہے تو وہ ہم نے سب سے پہلے ایلیمنٹس میں جانا ہے ایلیمنٹس میں جا کے ہم نے ریکٹینگل کی شیپ لینی ہے یہ دیکھئے آپ نے ریکٹینگل کی شیپ لے لی اور وہ آپ کے کینوز کے سینٹرلائز ہونی چاہیے ہم اس کو سٹیچ کریں گے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یوٹیوب بینر کی وٹ کتنی ہمیں چاہیے اور اس کی ہائٹ کتنی چاہیے تو دوستو ہمیں یوٹیوب بینر کے لیے جو ہائٹ چاہیے وہ ہے فور ٹوانٹی تھری تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ فور ٹوانٹی تھری ہے تو اس کے لیے آپ فائل میں جائیے تو آپ کے سامنے نیچے شو مارجنز بھی آ رہے ہیں اس کو بھی ایکٹیو کر دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس شو رولر انگ گائٹس کی جو آپشن ہے اس کے پر بھی کلک کر دیجئے اب جو ہی آپ اپنے اس ٹرائنگل کو جو آپ نے شیپ لی ہے اس کو آپ سٹریچ کریں گے چاہے ہوریزنٹلی چاہے ورٹیکلی تو آپ کو ساتھ ساتھ ویلیو شو ہونا شروع ہو جائیں گی کہ اس ٹائم اس کی ویلیو کیا ہے تو کیونکہ ہمیں ہائٹ چاہیے فور ٹوانٹی تھری تو اس لیے ہم اس کو سٹریچ کریں گے اور یہ دیکھئے جو ہی آپ نے جسٹ اس کو ہولڈ کر کے اس کو آپ نے جس شیپ میں بھی لے کے جانا ہے اوپر نیچے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم نے اس کو کرنا ہے فور ٹوانٹی تھری اس کی ہائٹ کرنی ہے یہ دیکھئے ہائٹ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے فور ٹوانٹی فور ٹوانٹی سیون آپ نے بہت آرام سے اس کو ایجسٹ کرنا ہے آپ فور ٹوانٹی تھری کے نزدیک بھی ہو جائیں گے کوئی ایک تو پوانٹس کا مارجن بھی ہو گا تو کوئی ایشو نہیں تو ویٹھ ہمیں چاہیے اس ٹرائنگل کی ویٹھ ہم نے سیٹ کرنا ہے ففٹین فور ٹوانٹی سکس پہ آپ اس کو سٹیچ کیجئے آپ کے ساتھ ساتھ ویلیوز بڑھتی جا رہی ہیں آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے ففٹین فور ٹوانٹی سکس پہ تو یہ دیکھیں ففٹین فور ٹوانٹی فور ٹوانٹی فور آپ فور ٹوانٹی فور پہ بھی چھوڑ جائیں کوئی ایشو نہیں تو اس کو آپ نے اس شیپ کو آپ نے پکڑ کے اپنی کینوس کے سنٹرلائز کر لینا ہے ہوریزنٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی یہ دیکھئے یہ آپ کی جو شیپ ہے وہ سنٹرلائز ہوگی اس کا ہم کلر چینج کر لیتے ہیں اور تاکہ دوسری شیپ لیں تو اس میں یہ مکس اپ نہ ہو اس کا کلر ہم نے کوئی سب بھی کلر آپ لے لیں اس کا جسٹ ہم نے کلر چینج کرنا ہے اس کے بعد ہم ایک اور شیپ لیں گے اس شیپ کا کلر ہم فرسٹ چینج کر لیتے ہیں تاکہ اس سے ڈیفرنٹ ہو ہم اس کا کلر بلو کر لیتے ہیں اب یہ جو دوسری ہم نے ٹرائنگل شیپ لیا ہائٹ اس کی بھی ہمیں فور ٹونٹی تری چاہیے تو ہائٹ کو ہم نے نہیں چھیڑنا ہمیں اس کی وٹ چاہیے ایٹین ففٹی فائیو تو ایٹین ففٹی فائیو کے لیے آپ پہلے ایک طرف سٹیچ کر لیجئے اور دوسری طرف سٹیچ کرتے ہوئے آپ اس کو ایٹرسٹ کیجئے کہ آپ کی ایٹین ففٹی فائیو جو وٹ ہے وہ آپ کو کہاں پہ اچھیو ہوتی ہے یہ دیکھئے ایٹین ففٹی فائیو آپ کو وٹ چاہیے آپ نے اس شیپ کو بھی پکڑ کے کینوز کے سینٹرلائز کر لینا ہے یہ دیکھئے یہ آپ کی شیپ سینٹر ہوگی تو اس کے بعد اگلا سٹپ کیا ہے دوستو کہ ان دونوں جو شیپ ہم نے کی ہیں ان شیپ کی ٹرانسپرنسی جو ہے اس کو ہم لو کر لیتے ہیں یہ دیکھئے لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ آپ کے پاس جو رولر ہے وہ شو ہونا چاہیے تو آپ جو گائیڈ لائنز ہیں وہ بھی آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم ٹرانسپرنسی ففٹی پہ سیٹ کرتے ہیں نیچے والے شیپ کی بھی اور اوپر والی شیپ کی بھی دونوں کی ہم ٹرانسپرنسی کو ففٹی کر کے ان کو کینوز کے سنٹرلائز کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ دونوں شیپ کی ٹرانسپرنسی ہم نے سیٹ کر لی اور دونوں کو کینوز کے سنٹرلائز کر لیا اب ہم یہ جو ہماری گائیڈز ہیں رولر ہیں لائنز ہیں ان کو آپ اپنی شیپ کے ساتھ اڈجسٹ کر لیجئے اور پھر دیکھئے اس پہ اگلی ورکنگ ہم نے کیسے کرنی ہے یہ ایک اڈجسٹ کیا اب باٹم والی لائن پہ بھی اڈجسٹ کر لیں اب اس کے بعد ان لائنز کو لے کے جہاں جہاں ہماری شیپس انڈ ہو رہی ہیں وہاں پہ آپ نے اڈجسٹ کرتے جانا ہے دوسری سیٹ پہ بھی کر لی ہم نے اور ایک اور لائن لیجئے یہاں پہ اڈجسٹ کر کے اور فائنلی یہاں پہ اڈجسٹ کر لی اب آپ ان شیپس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو آپ کے ریکوائیڈ سائزز ہیں وہ آپ کے سامنے لائنز پہ بھی اڈجسٹ کر لی ہم نے شو ہو رہے ہیں تو وہ جب تک آپ ورکنگ کرتے رہیں گے وہ شو ہوتے رہے گی یہ ہمارا کینوس آگا ہے یہاں سے ہم اپنی ڈیزائننگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے لوگوں کو ایڈ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ اپلوڈ میں جائیے اس کے لیے آپ اپلوڈ میں جائیں اگر آپ کے چینل کا لوگو آپ کے اپلوڈ سیکشن میں پڑا ہے تو یہاں سے وہاں سے آپ کر لیں اگر آپ اپنی پکچر لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں ابھی ہم ان کیس میں اس کیس میں ہم اپنی چینل کا لوگو لگائیں گے اور اس کے لیے ہم اپلوڈ میں جا کے اپنی چینل کا لوگو جو آلیڈی اپلوڈ سیکشن میں موجود ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں اپلوڈ پہ کلک کیا آپ نیچے جتنی بھی ورکنگ آپ نے کی ہوگی وہ ساری یہاں پہ اپلوڈ شو ہو رہی ہوگی یہ آپ نے اس کے چینل جو بھی آپ کا چینل ہے اس کا جو بھی لوگو آپ نے بنایا ہوا ہے وہ آپ نے ایسے ایڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ ایڈ کرنے کے بعد اس کے سائز کو ارجسٹ کریں گے اور جو اوپر اور نیچے سپیس ہے فری اس کو ہم کراپ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اس سائٹ سے بھی پکڑ کے آپ نے کراپ کر لینی ہے کراپ کرنے کے بعد آپ ڈن کریں اس کو اور اس لوگو کو اپنے جو بینر ہے اس کے سائز کے حساب سے ارجسٹ کر دیجئے یہاں پہ آپ نے اس کو ارجسٹ کر لیا اس کے سائز کو آپ بعد میں بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں جو جو آپ کی اگلی ریکوائرمنگ بڑھتی جائے گی اب ہم ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی چینل کا آپ نام لکھتے ہیں پروفیشنل لرننگ آپ اس کا نام لکھ کے اس کے کلر کو ہم وائٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹیکسٹ ہمیں ویزیبل ہو جائے یہ دیکھئے ٹیکسٹ کو سلٹ کر کے اس کا کلر آپ وائٹ کر دیں اور اس کا فانٹ جو ہے اس کا فانٹ بھی آپ چینل کر دیں اگر آپ تو آپ سپیسیفک ہیں کہ آپ نے کونسا فانٹ لینا ہے تو جسٹ اس فانٹ کو سلٹ کیجئے نہیں تو آپ سکرول کر کے نیچے جاہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے سائز کو ارجسٹ کر کے اس کو ہم ٹاپ لیفٹ کورنر پہ ارجسٹ کرتے ہیں ہم اپنے لوگوں کا سائز بھی تھوڑا چھوٹا کریں گے لوگوں کا سائز اس ٹرم کافی بڑا ہے اتنا سائز ہمیں نہیں چاہیے اس کو بھی ہم ارجسٹ کریں گے ساتھ ساتھ اب اس کے بعد آپ اپنی چینل کے بارے میں کوئی ایک دو لائن لکھ سکتے ہیں ارجسٹمنٹس جب تک آپ مطمئن نہیں ہو جاتے کہ کیسا لگ رہا ہے اس تب تب تک آپ اپنے ان ٹیکسٹ کی فانٹس کی لوگوں کی پکچرز کی ارجسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ آپ کے چینل کو دیکھنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے تو ہم لکھتے ہیں کہ انہینس یور سکلز یہ ایک آپ کا موٹیو ہے آپ کے چینل کا اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں گے کہ آپ کے سکلز انہینسمنٹ ہوگی تو آپ یہ لکھ کے اس کا بھی فانٹ چینج کر لیں جو فانٹ آپ کو پسند ہے وہ فانٹ آپ سیلیکٹ کریں اور اس کو سائز کے حساب سے ارجسٹ کر دیں یہاں پہ اس کو آپ جو پروفیشنل لرننگ اپنے ٹیکسٹ ہے اس کے سینٹر میں آپ اس کو ایڈجسٹ کریں رولر جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے کہ آپ کا ٹیکس سینٹر ہے آپ کی جو ایمیج ہے وہ سینٹر ہے اس کی لوکیشن ٹھیک ہے اسی کو کاپی کر لیں اور کچھ اور آپ لکھیں گے کہ بہت آسان اور سمپل طریقے سے آپ ہمارے چینل پہ اپنے جو بھی ویڈیوز ہیں ان کو بہت آسانے سے سیکھ سکتے ہیں اور اپنے سکل انہائشمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے لکھا اس کا بھی سائز بھی ایڈجسٹ کی دیئے اور فونٹ تو ہم نے اس کا چینج کر لیا ہوا کیونکہ ہم نے اوپر والی لائن کی اس کو کاپی کی تھی اس کا سائز ایڈجسٹ کر لیا آپ نے اور اس کے بعد یہ دیکھئے اس کی پلیسمنٹ کو آپ دیکھ لیں پلیسمنٹ کو آٹو بھی ایڈجسٹ کریں گے اس کے بعد جب ہم سارا کچھ لیں گے اس کے بعد آپ ویڈیوز کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کب کب آپ کی ویڈیوز آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لکھ سکتے ہیں ہم دوبارہ سے ایک ٹرائنگل لیتے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ نیچے جو ایک وائٹ ٹرائنگل ہو اس کو ایڈجسٹ کر کے اس کے اوپر ہمارا ٹیکس جو ہے وہ شو ہو آپ لوگوں کے سائز کو اور چھوٹا کر سکتے ہیں جتنا چاہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے کہ ہماری انفرمیشن کے مطابق کتنا سائز ریکوائیڈ ہے اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں ویڈیوز ایوری ایڈر ڈے مگر ہر دوسرے دن آپ کی ویڈیو ضرور آتی ہے آپ کی چینل پہ اس کے نیو ویڈیوز ایوری ایڈر ڈے تو یہ بہت پرفیکٹ ہے آپ اگر ڈیلی کر رہے ہیں تو آپ ڈیلی بھی لکھ سکتے ہیں ایوری ایڈر ڈیل کر رہے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایلیمیٹس میں جا کے ہم ریکٹینگل لیں گے اس کی شیپ کو اس ٹیکسٹ کے مطابق ایڈر ڈیلی کریں گے اس کا کلر ریکٹینگل کا ہم وائٹ ہی رکھتے ہیں گے جو لکھا ہے ہم نے نیو ویڈیوز ایوری ایڈر ڈے اس کا فانٹ بھی ہم چینج کریں گے اس کا فانٹ سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ وارا اور اپنا جو آپ نے ریکٹینگل ایڈ کیا ہے اس کا بھی سائز آپ اپنے فانٹ اور ٹیکسٹ کے سائز کے حساب سے ایڈیسٹ کر لیجئے کیونکہ ریکٹینگل ہمارا وائٹ ہے تو جو ٹیکسٹ ہے وہ ہمارا بلیک ہوگا ٹیکسٹ کے سائز کو اور چھوٹا کر لیتے ہیں تو یہ معمولی معمولی سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دوستو جن کو آپ ساتھ ساتھ ورکنگ کریں گے سیکھتے جائیں گے ایڈیسٹمنٹ کرتے جائیں گے تو آپ ایمپروو کرتے جائیں گے دنوں میں آپ اس لرننگ کو اپنی لرننگ کو انہیس کرتے جائیں گے اور نیو سکلز کو سیکھتے جائیں گے تو یہ ہم نے ڈیریا اپنے ٹیکسٹ کے سائز کو اور آپ ایڈیسٹ کر لیں جہاں پہ آپ کو بہتر لگے کہ اب ٹھیک ہو گیا آپ وہاں تاکہ اس کو ایڈیسٹ کر لیں اب آپ نے دونوں کو سیلٹ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل سینٹرلائز ہوں تو یہ دیکھئے آپ میڈل اور سینٹر میں کر کے ان کو سینٹرلائز کر لیجئے اور پھر ان کو گروپ کر دیں تو اس کو اٹھا کے بھی ہم اوپر جو ہماری یوٹیوب بیندر کا سائز ہے اس کے اندر لے آتے ہیں اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے جو چار لائنیں لکھی ہیں تو ان سب کو جو ان کی ویٹھ ہے وہ ایک جیسی ہو تو آپ نیچے آ کے سپیس ایونلی میں آپشن آپ کے پاس موجود ہے آپ وہاں پہ آئیں گے تو ورٹیکلی پہ آپ کلک کریں تو یہ آٹومیٹیکلی تمام لائنوں کو ایک جیسی ایڈیسٹمنٹ کر دے گا تو یہ انفرمیشن تھی جو آپ نے ایڈ کر لی جو سکرین سکرین کے کیونکہ تین حصے ہیں ایک سکرین ہے وہ صرف کمپیوٹر پہ شو ہوگی ایک سکرین ہے وہ ٹیبلٹ پہ شو ہوگی اور ایک سائز ہے آپ کے بینر کا جو ہر جگہ کوئی جہاں پہ بھی کھول لے چاہے موبائل پہ چاہے ٹیبلٹ پہ چاہے کمپیوٹر پہ تو اس کو بھی شو ہوگا اور وہ وہی ایڈیا ہے جس پہ ہم ابھی ورکنگ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کو تھوڑا اور چھوٹا کر لیں تاکہ سپیس تھوڑی سی مینج ہو سکے اور آپ کا بینر کے خوبصورتی بڑھتی رہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو وائڈ والا حصہ ہے جہاں پہ ہم نے لوگوں کیا اور اس کے بعد والا حصہ ہے جو کہ صرف اور صرف کمپیوٹر پہ نظر آئے گا وہاں پہ بھی آپ اگر کچھ لکھنا چاہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہر کوئی دیکھے اس کو نہیں لیکن جو کمپیوٹر پہ آکے آپ کا چینل دیکھے اس کو وہ نظر آئے ہم لکھ سکتے ہیں کہ ایزی لرننگ بہت ایزی لرننگ آپ اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر کے اس کے سائز کو بھی ایڈجسٹ کر لیں یہ آپ کا نہ موبائل پہ شو ہوگا اور نہ آپ کے یہ لیپ ٹاپ پہ شو ہوگا یہ آپ کے جو کمپیوٹر ہے وہاں پہ جب آپ کا چینل اوپن کرے گا کوئی تو وہاں پہ آپ اس کو یہ والا بھی شو ہوگا تو آپ ایزی لرننگ اور آپ ایزی لرننگ کہاں پہ ہے اس کے لیے آپ ایک ایرو لے کے تو اس کے ترو ایک ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں آپ جائیے ایلیمنٹس میں ایلیمنٹس میں جا کے لکھیں آپ ایرو یہاں پہ آپ سکرال کر کے سرچ کر سکتے ہیں یا نیچے آپ کو جو بھی پساندہ ہے وہ سرچ کریے نہیں تو آپ دوبارہ اپنی سرچ کا جو ورڈز ہیں ان کو چینل کریں گے تو آپ کو اور ریزلٹس بھی آ جائیں گے یہ دیکھئے اوپر نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ایرو کے سپیلنگ ابھی ٹھیک نہیں دیکھیں ہم ان سپیلنگ کو بھی ٹھیک کریں گے یہ دیکھیں آپ ان سپیلنگ کو ٹھیک کر کے دیکھیں ایروز اور یہ ٹھیک ہے یہ والا جو سیکنڈ لائن میں یہ ایروز اس کو سیلٹ کر لیتے ہیں اس کو کر لیں اوپر والے کو کر لیں یہ جو ہمارا مقصد ہے یہ ویسے ہی ہے تو یہ والا ایروز ہم نے سیلٹ کر لیا اس کا سائز بہت بڑا ہے آپ نے اس کے سائز کو اڈجسٹ کرنا ہے اور اس کے سائز کو اڈجسٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے فلپ کرنا ہے تاکہ ایزی لرنی کے نیچے جب ہم اس کو اس کو روٹیٹ کر کے جب وہاں پہ رکھیں تو ہمارا اشارہ جو ہے یہ ایروز کا جو پوائنٹ ہے وہ ٹورڈز ہوگا آپ کے لوگوں کی طرف یا آپ کے مین جو بینر ہے درمیان میں اس کی طرف ہوگا تو یہ آپ نے اس کو روٹیٹ کر لیا روٹیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ڈریک کر کے ایزی لرننگ کے نیچے لے جائیں گے اور اس کو تھوڑا سا اور روٹیٹ کریں گے تاکہ ہمارا جو مقصد ہے کہ یہ اشارہ کرے ہمارے چینل کی طرف اس طرح آپ اس کو فلپ بھی کر سکتے ہیں جس ڈریکشن میں چاہیں آپ اس کو فلپ کر سکتے ہیں لیکن یہ والی ڈریکشن ہی ہمیں چاہیے ہمیں ڈریکشن چاہیے کہ یہ جو ایرو ہے اس طرح شو ہوگا تو ہم نے پھر فلپ کیا اور یہ آپ کا شو ہو گیا اس طرح آپ دوسری سائٹ پہ بھی لیفٹ سائر پہ بھی اگر اس سپیس میں کچھ کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر ہمارا جو بینر ہے وہ ریڈی ہو گیا ہم شیئر میں جا کے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور ڈاؤنلوڈ آپ پی این جی کریں تاکہ آپ وہاں پہ بھی اپلوڈ کرنے میں ایسانی ہو آپ اس کو اپنے ڈسکٹاپ پہ سیو کر لیں یا جو بھی آپ کا فولڈر ہے آپ اس میں سیو کریے یہ ہم نے اس کو ڈسکٹاپ پہ سیو کر لی ہم ابھی اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا بینر کیسا لگ رہا ہے تو ہم اس کو منیمائز کرتے ہیں اپنی ونڈو کو اور اپنی اس کو چینل کو جو ہم نے بینر بنایا ہے اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ امیج کیسا لگ رہا ہے تو دوستو یہ رہا آپ کا یوٹیوب بینر امید ہے آپ کو آج کی وڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں اور آج کی وڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ